تو شروعات میں ہمیں ایک پلین نکھایا جاتا ہے جس میں بہت سارے مسافر بیٹی تھی اور یہ پلین ایک سمندر پر سے ہوتا ہوا اپنے منزل کی طرف آگے بڑھ رہا تھا پلین کے سارے مسافر کسی بھی خطرے سے بھی فکر ہو کر باتیں گہ رہی تھی اور اپنا سفرنگ جوائی کر رہی تھی مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کتنا بڑا خطرہ ان کی طرف بڑھ رہا ہے تب ایک چھوٹی بچی اپنے ڈیٹ سے پوچھتی ہے کہ ہمیں کتنا وقت لگ جائے گا پوچھنے میں جس پر اس کے ڈیٹ کہتے ہیں کہ ابھی ہم سمندر کے اوپر سے گزر رہے ہیں بیٹا کافی وقت لگ جائے گا وہ بچی پھر کھٹکی سے باہر دیکھنے لگتی ہے باہر اسے کچھ ایسا دیکھتا ہے جسے دیکھ کر وہ دنگ رہ جاتی ہے اصل اس نے آسمان میں اڑتی ہوئی شارکز دیکھ لی تھی پھر وہ یہ بات اپنے ڈیٹ کو بتاتی ہے کہ میں نے آسمان میں اڑتی ہوئی شارکز کو دیکھا جس پر اس کے ڈیٹ یقین نہیں کرتی کہتے ہیں کہ شارک تو پانی میں ہوتی ہیں تو بلاوڑ کیسے سکتی ہیں پلین میں بیٹھا ایک آدمی اپنے کیمرہ سے باہر کی ویڈیو بنا رہا تھا اسے بھی وہ اڑنے والی شارکز باہر نظر آتی ہیں جنہیں وہ اپنے کیمرہ میں ریکارڈ کر لیتا ہے اب تبیہ ہم جہاز کی باہر کا بڑا ہی چکا دینے والا سین دیکھتے ہیں جہاز کی آس پاس بہت ساری شارکز اڑ رہی تھی شارکز پر عجیب طرح کی لوگ بھی سوار تھے جنہوں نے فوج کی وردی پہنی ہوئی تھی جس کے بعد شارکز پر بیٹھی وہ لوگ پلین پر کود کر حملہ کر دیتی ہیں فائلرز کو بھی اپنے سامنے ایک پڑی سے شارک دیکھتی ہے جو دیکھ کر ان کی ہوش اٹ جاتی ہے اور پھر اگلے ہی پل وہ شارک سامنے سن پر حملہ کر کے انہیں کھا جاتی ہے اب شارک پر بیٹھے لوگ جو پلین کی اندر آتی ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ یہ زومبیز ہیں لوگوں میں آتی وہ اندہ دھن گولیاں چلانے لگتی ہیں جس سے بہت سارے لوگوں کی جان چلی جاتی ہیں وہ زومبیز پھر بہت سارے لوگوں کو سر ہی دھڑ سے الگ کر دیتی ہیں کچھ لوگوں کی چیروں پر جسموں کی اندر آتیار گسا گسا کر انہیں بڑی بوری موت دیتی ہیں جس سے پلین میں ہر طرف کھونی کھون پیل جاتا ہے یہ سارا کھون خرابہ صرف یہ زومبیز ہی نہیں کر رہی تھی بلکہ ان کے شارک بھی کر رہی تھی کیونکہ وہ بھی ان کی طرح کھونکھار اور ظالم ہیں یہ سب آدم کھو رہے ایک شارک ایک آدمی پر حملہ کر کے بڑی بے رہمی سے اسے کھا جاتی ہے زومبیز ابھی بھی نہیں رکھتے کسی کا سر کاٹ کر کسی کا جیرہ کاٹ کر وہ سب کو بہت بوری موت دیتی ہیں کچھ ہی منٹ میں وہ پلین کا یہ بیانک نظارہ بنا دیتی ہیں اب ظاہر ہے ایسا ہونے سے پلین بھی تباہ ہو جاتا ہے اور کیونکہ یہی وہ زومبیز اور ان کے شارک کرنے آئیں تھی تو مقصد پورا ہونے کے بعد وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ زومبیز اور شارک کہاں سے آئیں یہ کون ہیں اور لوگوں پر اتنے بیرہمی سے یہ حملہ کیوں کر رہی ہے اس بارے میں ہمیں آگے پتا چلے گا اب اس کے اگلے سین میں ہمیں نویورک شیئر دکھایا جاتا ہے جلغم ایک پرائیویٹ کمپنی کو دیکھتے ہیں جو امریکن آرمی کے لیے کام کرتی ہیں یہ آرمی کو پورے سیکیورٹی کمانڈرز اور سپاہی دیتی ہیں اب ہم اس کمپنی کے مالک کو دیکھتے ہیں جس کا نام ریکٹر ہے وہ ایک پروفیسر بھی ہے جو کافی بڑھے لگ رہے تھے کیونکہ ان کی عمر لگ لگ ایک سو پانچ سال تھی وہ پھر ایک عجیب سا انجیکشن جیسی خود کو لگاتی ہے تو کمپنی کا سسٹم ان کی عمر ایک سو پانچ سال کی بجائے صرف پچتر سال بتاتا ہے مطلب کی اصلی عمر سے بہتی کم ظاہر ہے عمر کم ہو گئی تھی تو وہ اب تھوڑا چلنے پینے کے قابل ہو گئی تھی جو وہ ایک سو پانچ سال کی عمر میں نہیں کر پا رہے تھی اب پروفیسر ریکٹر ٹھیک ہو گئی تھی جو اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ پلین پر ہونے والی اس حملے کی ویڈیو دیکھ رہی تھی اور یہ وہ ویڈیو تھی جو پلین کے اس مسافر نے اپنے کیمرہ میں بنائی تھی جسم وہ یہ سمجھ پاتی ہے کہ کوئی عجیب طاقت ہے جو دنیا کو اپنے ہونے کا احساس کروانا چاہتی ہے اور یہ بتانا چاہتی ہے کہ ہم واپس آگئی ہیں دنیا پر راج کرنے کے لیے اس کے بعد سن کٹ ہو کر آتا ہے ایک عورت پر جو اور کوئی نہیں بلکہ پروفیسر ریکٹر کی بڑی بیٹی ہے جس کا نام ڈیبلہ ہے اصل میں ریکٹر کی کمپنی کو اس پرفیلی علاقے میں ایک بہتی بڑے سمندھرے جہاز کے سگنلز ملی تھی جسے چیک کرنے ہی ڈیبلہ یہاں آئی تھی کیونکہ کمپنی کے مطابق یہ جہاز سو سال سے بھی پرانا ہے جو ضرور نازی فوج نے استعمال کیا ہوگا یعنی ہٹلر کی دور کا ہوگا یہ جہاز پھر جیسے ڈیبلہ اس جہاز کی پاس پہنچتی ہے تو اسے دیکھ کر وہ کافی حیران رہ جاتی ہے کیونکہ آج سے پہلے اس نے اتنا بڑا جہاز پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا وہ پھر اس جہاز کے اندر جاتی ہے چیک کرنے یہاں اسی بہت سارے لاشن دیکھتی ہے جو خون میں لیت پر تھی اور پھر اگلے ہی پل دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساری زومبی صفاں آ کر ڈیبلہ پر حملہ کر دیتی ہے انہوں نے فوج کی وردی پہنی ہوئی تھی مگر ڈیبلہ کیونکہ کافی بہادر تھی لیڈنا اسی کافی اچھی سی آتا تھا تو وہ بھی ان کا کافی مقابلہ کرتی ہے دو زومبیز کو تو وہ ایسے ہی ٹانگ سے ہی مار کر دور گرا دیتی ہے ایک زومبی پھر جیسے اس پر حملہ کرنے والا ہوتا ہے تو وہ اس کے سر میں تیز دار چیز گھسا کر اس کا خاتمہ کر دیتی ہے جس کے بعد وہ سارے زومبیز جنہوں نے اس پر حملہ کیا تھا وہ مارے گئے تھی اب تک وہ جان چکی تھی کہ یہ کوئی عام جہاز نہیں ہے بلکہ کوئی تو بات ہے اسی لئے وہ چھپتے چھپاتے بڑے چھو کرنا ہو کر آگے بڑھ رہی تھی اب ڈیبلہ کی سوٹ پر ایک کیمرہ لگا ہوا تھا جس وجہ سے یہاں کا سب کچھ اس کی ڈیڈ ریکٹر بھی دیکھ پا رہی تھی اب جب وہ آگے بڑھتی ہے تو ایک جگہ اسے بہت سارے جہاز دیکھتی ہیں جو کافی پرانی موڈل کی تھی جس کا مطلب صاف تھا کہ یہ بھی کئی سو سال پرانی ہیں وہ پر جب ایک کمرے کے پاس پہنچتی ہے تو اسے بڑا ہی عجیب نظارہ دیکھتا ہے اسے ہزاروں کی تعداد میں نازی فوج کی وردی میں زومبیز دکھائی دیتی ہیں جس سب کی سب لٹکے ہوئی تھی ان کو ایک مشین سے جوڑا گیا تھا پائپ کے ذریعے یہ ایک ایسی مشین تھی جو یا تو ان کے ذکن دوبارہ سی ٹھیک کر دیگی یا اگر کوئی زومبی مر گیا ہے تو اسی دوبارہ سی زندہ کر دیگی جو پروفیسر ایکٹر اپنی بیٹی ڈیبلہ سے کہیتی ہے کہ یہ مجھے اپنے ماضی سے اپنے گزروے وقت سے جڑا ہوا لگتا ہے مجھے کچھ گڑبر لگ رہی ہے کچھ پی ٹھیک نہیں لگ رہا اس لئے جل سے جل کیسے بھی کر کی وہاں سے فورا نکلو ابھی سنکر جیسی ڈیبلہ وہاں سے نکلنے کے لیے بھاگتی ہے تو وہ اور بھی حیران کر دینے والی چیز سیکھتی ہے اسی وہاں آم سائز کی نسبت پورتی بڑی شارکس دیکھتی ہے جو ہوا میں اڑ رہی تھی اور کافی کنکھاں لگ رہی تھی کیونکہ یہ بھی دراصل زومبی شارک تھی ابھی ڈیبلہ ہی سب دیکھ رہی تھی کہ تبھی اچانک ایک زومبی ڈیبلہ پر حملہ کر دیتی ہے یہ زومبی اصل میں اس پورے زومبی فوج کی کمانڈر ہیں اور کیونکہ وہ کافی بہادر تھی ڈیبلہ کی نسبت اسے لیڈنا کافی اچھی سی آتا تھا اسی لیے وہ اسے خوب مارتی ہے اور کافی بہاری پر جاتی ہے وہ پھر ایک انجیکشن ڈیبلہ کو لگا دیتی ہے جس سے وہ فوراں بھی ہوش ہو جاتی ہے مگر وہ زومبی ڈیبلہ کو مارتی نہیں بلکہ اسی ایسی زندہ چھوڑ کر وہ یہاں سے چلی جاتی ہے سارے شارکس انویزیبل ہو جاتی ہیں یعنی کہ وہ ہوا میں رہتی تو ہے مگر صرف دیکھنا بند ہو جاتی ہے اور اب وہ جہاز دیکھتے ہی دیکھتے برف کی اندر جانی لگتا ہے جس کے بعد وہ بھی انویزیبل ہو جاتا ہے اگلی سین میں ہم ریکٹر کی کمپنی کی لیب کو دیکھتے ہیں جہاں پر ڈیبلہ کو لیا گیا تھا کیونکہ اس کی جان وہاں سے بچا لی گئی تھی مگر جب سے وہ ہوش میں آئی تھی وہ ٹھیک محسوس نہیں کہہ رہی تھی اسے اپنے اندر زومبی والے سیمٹمز لگ رہی تھی مطلب کہ اسی ایسا محسوس ہو رہا تھا جسی وہ بھی اب ایک زومبی ہے اصل میں زومبیز کی کمانڈر نے ڈیبلہ کو جو انجیکشن لگایا تھا وہ ایک زومبی وائرس تھا کیونکہ ایسا کر کے وہ ڈیبلہ کو بھی زومبی بنانا چاہتی تھی تاکہ ہر طرف ان کی بنائی زومبیز ہو جنہیں وہ اپنے ساتھ شامل کر کے انسانیت کا جڑ سے ہی خاتمہ کرتے اور دنیا پر راج کریں اب ہم ریکٹر کو اس کی دونوں بیٹیوں کے ساتھ دیکھتے ہیں جہاں یہ لوگ کھانا کھا رہی تھی تبھی ریکٹر کی چھوٹی بیٹی کی یہ تھی ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ آپ کی ماضی سے جڑا ہوا ہے تو آج آپ ہمیں اپنے ماضی کی بارے میں بتا ہی دیجئے کہ آخر کیا ہوا تھا کیونکہ آپ نے آج تک اپنے گزریوی وقت کی بارے میں ہمیں کبھی نہیں بتایا جس پر پروفیسر ریکٹر انہیں بتانا شروع کرتے ہیں کہ یہ بات 1942 کی ہے جب بریٹیش فوج نے جرمن فوج یعنی نازکی فوج پر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا انہوں نے جرمن کی ہاریک علاقے کو تحس نحس کر کے رکھ دیا جس پجے سے جرمن فوج نے یعنی نازکی فوج نے بریٹیش کے سامنے گٹنے ٹیک دیئے جس کے بعد ہٹلر نے بدلہ لینے کے لیے فوج کی کمانڈر سے کہا کہ پروفیسر ریکٹر کو کہو کہ وہ ایک ایسا سیرم ایک ایسا وائرس بنائیں جس سے زندہ انسان وحشی اور ظالم بن جائیں جبکہ لاشوں کو تبارہ سے زندہ کر کے زومیس بنا دیں تاکہ بغیر تکی اور درد کا احساس کی وہ لوگ بریٹیش فوج کا سامنا کریں اور آسانی سے انہیں ہرا دیں جس سے جرمن فوج کو فتح ہو جائیں اور کیونکہ میں اس وقت نازکی فوج کی لیپ کا سائنٹیس تھا تو میں نے آخر کار وہ سیرم تیار کر ہی دیا مگر کیونکہ ہر طرف سے ہم پر حملہ ہو رہا تھا جنگ کا محول تھا تو ایسی وقت میں میں اس سیرم کا اینٹی ڈوٹ نہیں بنا پایا یعنی ایک ایسی دوا جس سے سیرم کی اثر کو ختم کیا جا سکے اور لوگ دوبارہ سے نارمل ہو کر اپنی اصلی حالت میں آ جائیں سیرم یعنی وائرس کی تیار ہوتے ہی کمانڈر اسے استعمال کرنے کا حکم دی دیتے ہیں جس پر ریکٹر انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیتے ہیں کیونکہ یہ وائرس تو بن گیا ہے مگر اس کا اینٹی ڈوٹ نہیں بنا جس وجہ سے وہ سارے فوجی اور لوگ جنہیں یہ سیرم دیا جائے گا جو اس وائرس کا شکار ہو جائیں گے انہیں دوبارہ سے ٹیک نہیں کیا جا سکے گا جس وجہ سے وہ لوگوں کے لیے خطرہ بن جائیں گے مگر یہ سب جاننے کی بواہ جود بھی کمانڈر اسی استعمال کرنے کا فیصلہ کرتی ہیں کیونکہ انہیں کسی کی جان کی پرواہ نہیں تھی بس جنگ جیتنے سے گرز تھا اور پروفیسر ریکٹر نے کیونکہ ان کی معاملے میں ٹانگ گڑائی تھی تو بغاوت کرنے کے لیے وہ نے گولی مار دیتے ہیں تو پروفیسر خود کو مرتا ہوا دے کر وہ سیرم خود کو لگا لیتے ہیں اب ریٹش دوبارہ سے نازی فوج پر حملہ کر دیتے ہیں جس سے نازی فوج اور بھی کمسور ہو جاتی ہیں کیونکہ انہوں نے ابھی تک اس سیرم کا استعمال نہیں کیا تھا آگے ریکٹر بتاتے ہیں کہ جب 1945 میں ہٹلر کی موت ہوئی تو جرمنی کے حالات اور بھی خراب ہو گئی جس کے بعد تو نازی کی فوج اور ان کی کمانڈر پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی اور میں یہاں امریکہ آ گیا انسانیات کی مدد کرنے اور لوگوں کی بلائی کے لیے پھر میں نے یہ کمپنی بنائی کیونکہ میں ایک اچھا انسان بنا جاتا تھا سیرم بنانے کے بعد مجھے افسوس تھا کہ شاید مجھے ایسا کرنا نہیں چاہئے تھا یہ ساری باتیں سن کر پروفیسر کی دونوں بیٹیوں کو ان پر کافی غصہ آتا ہے اسی لئے وہ کہتی ہے کہ آج یہ سب جو بھی ہو رہا ہے اور اس وقت جو ہوا یہ سب کے ذمہ دار آپ ہیں آپ نے بودھ غلط کیا قدرت کے ساتھ چیر چڑھ کی مطلب کہ گوڑ نے جیسا انسانوں کو بنایا آپ نے انہی بدلنا چاہا اور مرنے کے بعد مردہ لوگوں کے ساتھ بھی غلط کیا انہیں زومبیس بنا کر تو اسی لئے اب آپ بھی سب پر کوئی حل نکال سکتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نازی فوج کو جو زومبیس بن دی ہیں اور انہوں نے نیو یورک پر بھی حملہ کر دیا ہے جس سے یہاں پر یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ جو زومبی فوج اور شارکس یہاں پر آئیں ہیں وہ ادراصل نازی فوج ہیں ہٹلر کی کیونکہ 1945 میں غائب وہ اس لئے ہوئے تھی کیونکہ انہوں نے یہ سرم یہ وارث استعمال کر لیا تھا ہر نیو یورک شہر میں ہونے والی سارے تباہی خبروں میں رکھائی جاری تھی اور اس اچانک حملے کی وجہ سے بہت سارے لوگ مارے جاتے ہیں اب یہاں کے علاوہ زومبی نازی فوج اور بھی کئی سارے ملکوں پر حملہ کر دیتی ہیں جن میں لینڈین جپان کنیڈا اور چائنہ شامل تھے ساتھی شارکس آسمان میں اڑنے والے سب بھی پلینز کو تباہ کر رہی تھی جیسے کہ انہوں نے شروعات میں کیا تھا ایسا ہونے سے سارے فلائٹس بین کر دی جاتی ہیں مطلب کہ ہوای سفر روک دیا جاتا ہے کیونکہ ایک ہی کر کے بہت سارے پلینز تباہ ہو گئی تھی ان سارے حالات کو دیکھتی ہوئے ایریکٹر امریکہ کے جنرل سے ویڈیو کال پر میٹنگ کرتے ہیں مگر بعد میں اس میٹنگ میں اور بھی بہت سارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں جن میں پریزیڈنٹ آفیسر شارکس کی ڈاکٹر اور کمانڈر بھی شامل تھے اب ان میں سے ڈاکٹر بتاتی ہے کہ شارکس ہوا میں اس لیے اڑ پا رہی ہے کیونکہ ان پر کوئی ایکسپیریمنٹ کوئی تجربہ کیا گیا ہے جس میں ان کے جسم کی کچھ چیزوں کو بدل کر انہیں اس قابل بنایا ہے کہ یہ پانے سے باہر ہوا میں اڑ سکتی ہیں یہ تجربہ بہت ہی بڑا ہے جس میں شارکس پورے نظام کو اُلٹا کر کے انہیں آسمان میں زندہ رہنے کے قابل بنایا ہے اور تو اور جو انجن ان کے جسم پر لگایا گیا ہے اس کی مدد سے وہ زمین سے چار ہزار کی بلندی پر اڑ سکتی ہیں ایکسپیریمنٹ کی وجہ سے شارک کا جسم اتنا سبت اور اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ ان کے جسم پر کسی گولی باری باروت کا کوئی اثر نہیں ہوگا جس کا مطلب صاف ہے کہ ان کو مارنا نہ اگر ہمیں ان کا خاتمہ کرنا ہے تو ہمیں بھی ان جیسے ہیوان اور راکشس بنانی ہوں گی جنہیں ہم کنٹرول کر کے ان پر حملہ کروائیں گے یہ بار سن کر آفیسر منع کر دیتے ہیں کہتے ہیں کہ اس مشکل سے نکلنے کا یہ کوئی اچھا حال نہیں ہے جس میں کہ ہمیں ایک راکشس کو مارنے کیلئے دوسرا راکشس بنانا پڑے کیونکہ اگر وہ راکشس جسے ہم کنٹرول کریں گے وہ ہماری کابو سے باہر ہو گیا تب ہم کیا کریں گے مگر امریکہ کی پریزیڈنٹ اور جنرل یہ چیز کرنے کی اجازت دی دیتی ہیں وہ ریکٹر کو کہیتے ہیں کہ تمہیں اجازت ہے بنا لو راکشس جو ان سب کا خاتمہ کرتے ہیں ائرپورٹ پر ہم دیکھتے ہیں کہ کافی دن کی بعد کیونکہ فلائٹ کھول دی تھی تو کافی رشت تھا اور تو اور فلائٹ میں دیر بھی ہو گئی تھی جس وجہ سے وہاں بیٹھے مسافروں کو کافی غصہ آ رہا تھا اور پھر طبیق عورت دیکھتی ہے کہ نیو یورک جانے والی فلائٹ بلکل تیار ہے جو دیکھ کر وہ سب بہت خوش ہو گئی تھی اور نیو یورک جانے والے سارے مسافر پلین میں جا کر بیٹھ جاتی ہیں جس کے بعد یہ پلین اپنے منزل انہیں نیو یورک جانے کیلئے اٹھ جاتا ہے ادھر ریکٹر کے کہنے پر اس کی دونوں بیٹیاں اور بھو سارے کمانڈرز زومبیز کا خاتمہ کرنے کیلئے اس نیو یورک جانے والے پلین کا پیچھے کرنے لگتے ہیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نازی زومبی اس پلین پر بھی ضرور حملہ کریں گے جس کا مطلب صاف تھا کہ امریکہ کی گورنمنٹ نے اس پلین کو چارے کی طور پر ہوا میں اڑایا ہے اور پھر نازی زومبی سچ میں اس پلین پر حملہ کرنے کیلئے اس کی طرف بڑھتی ہیں پلین میں بیٹھی سارے مسافر کسی بھی خطری سے بے خبر ہو کر بیٹھی تھی اور پھر تبھی لوگوں کو باہر آسمان میں زومبیز اور شارکس نکھائی دینے لگتی ہیں جو دیکھتے ہیں پلین میں افراد تفریح مجھ جاتی ہے لوگ کافی ڈر گئی تھی اسی کے ساتھ وہ زومبیز اور شارکس بھی پلین پر حملہ کر دیتی ہیں اور ہر بار کی طرح اس بار بھی وہ اندہ دن گولیاں چلا کر پہنے ویسے لوگوں کو مارتے ہیں اور بعد میں کسی کی آنکھ پھوڑ کر کسی کا پیٹ پاڑ کر بڑی بیرہمی سے وہ لوگوں کو مارنی لگتے ہیں وہ ساری مسافروں کا تو وہ ساری دھڑ سے الگ کر دیتی ہیں جس کے بعد پلین میں آگ لگ گئی تھی دیکھتے دیکھتے وہ پورا تباہ ہو گیا تھا کچھ لوگ جو بچ گئی تھی وہ پلین سے باہر گی رہی تھی کچھ بیچاری ایسی تھی جو زومبیز کا شکار ہو رہی تھی اور اب پلین پورا تباہ ہو کر ٹوٹ کر نیجی زمین کی طرف گیڑنے لگتا ہے دوسری پلین میں کمانڈر ایریکٹر کی بیٹی کو ایک باکس دیتا ہے کہتا ہے کہ اس میں وائرس کا اینٹیڈوٹ ہے اسے پر ایریکٹر نے یہ بنایا ہے کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے ڈیبلہ بھی زومبی بن جائے اور اپنے کابوسی باہر ہو جائے تو یہ اسے لگا دینا جس کے بعد اس کی بیٹی اپنے ڈیڈ ریکٹر سے بات کرتی ہے کہیتی ہے کہ اگر آپ نے یہ اینٹیڈوٹ پہلی بنایا ہوتا تو شاید اج سب کچھ ٹھیک ہوتا دنیا اتنی بڑے خطری میں نہ پڑی ہوتی اور آج آپ لوگوں نے کیا کیا ماسوم لوگوں کو کبھی نہیں پہنچ سکتی تھی اور اب جو میں کرنے جا رہا ہوں میں نے وہ کبھی کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا کیونکہ اس کے بغیر ان سب کا مقابلہ کرنا مشکل ہے ہو سکتا ہے کہ میں کوئی رکشس بنا دوں ابھی ان کی باتیں جل ہی رہی تھے کہ تبھی نازی زومبیز ان کے پلین کے پاس پہنچی جاتی ہیں وہ ان پر حملہ کرنے کے لیے بس تیار ہی تھے کہ تبھی ڈیبلہ زومبی بن جاتی ہے اور جا کر پلین کا دروازہ کھول دیتی ہے جس کے بعد سارے زومبیز پلین کے اندر آنے لگتے ہیں اندر آتے ہی وہ سب لوگوں پر حملہ کر دیتی ہیں حالانکہ کمانڈرز زومبیز کا مقابلہ کرتی تو ہی مگر وہ کیونکہ کافی کھنکار کترناک تھی تو ان سے لرنا اتنا آسان نہیں تھا اسی لئے زومبیز وہ سارے کمانڈرز کو بھی اپنا شکار بنانی تھی ہیں جبکہ باہر سے شارکز بھی پلین کو تباہ کر رہی تھی مطلب کہ یہ نازی زومبیز پوری طرح سے ان پر ہاوی ہو چکی تھی اب تبھی ڈیبلہ جو پوری طرح سے زومبی بن دی تھی وہ کمانڈرز کی لیڈر کو گولی مار دیتی ہے جس کے بعد وہ باقی کی کمانڈرز سے بھی لیڈنی لگتی ہے یہ دیکھ کر ایکٹر کی بیٹی جلدی سے وہ اینٹیڈوٹ نکال کر اپنے بین ڈیبلہ کی گلے میں لگا دیتی ہے اب تبھی ہم باہر کا نظارہ دیکھتے ہیں جہاں تبھی اچانک سے ایک کافی بڑی شارک کا جاتی ہے جن شارکز کی نسبت کافی بڑی اور طاقتورتی وہ اب ایک ہی کر کے ان سبی زومبیز شارک کو مار رہی ہوتی ہے تب یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ شارک اصل میں ایریکٹر نے ہی بنائی ہے اور وہیں اسے کنٹرول کر رہا ہے کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں بھی رکشس بناوں گا یعنی کہ رکشسوں کو مارنے کے لیے جن شارکز کو کھانی لگتی ہے پلین کی اندر بھی سارے کمانڈر سمیلٹر زومبیز کو مار دیتے ہیں ڈیبلہ بھی اینٹیڈوٹ کی وجہ سے بلکل ٹھیک ہو گئی تھی مری ہوئے سارے زومبی شارک نیچے پانی میں گرنے لگتی ہیں یہ نظارہ دیکھ کر آرمی جنرل بہت خوش ہو جاتا ہے کیونکہ یہ دیکھنے کے لیے وہ بیتاب تھا کب سے اس وقت کو وہ انتظار کہہ رہا تھا یہ دیکھ کر ریکٹر بھی خوش ہو گئی تھی کیونکہ زومبیز کے خلاف انہوں نے جو مشن شروع کیا تھا وہ اس میں کامیاب ہو گئی تھی اس کے بعد دوبارہ سے نازی جہاز کو ہم دیکھتے ہیں یعنی وہی جہاز جہاز جہاں نے شروعات میں دیکھا تھا جس میں ڈیبلہ گئی تھی جہاز کے اندر بہت سارے زومبیز تھے کیونکہ یہ نازی کی پوری فوج تھی جنہیں ان کی کمانڈر حکم دے رہی ہوتی ہے دنیا کو تباہ کرنے کا جس سے یہاں یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ ریکٹر اور اس کی ٹیم نے ان زومبیز اور شار کو مار کر اس جنگ کو جیتا نہیں ہے بلکہ اصلی جنگ تو اب شروع ہوگی اور یہ جنگ بہت ہی بڑی ہوگی کیونکہ اس میں دونوں طرف سے ہی راکشس ہوں گی اور ریکٹر ایک کے بعد ایک راکشس بنائے گا ان کا خاتمہ کرنے کے لیے کیونکہ وہ سائنٹسٹ ہے اس کے پاس ایسی طاقت ہے کہ وہ بڑا نہیں ہو سکتا نہ ہی وہ کبھی مرے گا کیونکہ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا اس نے بھی کت کا وہ سرم و وائرس لگایا تھا جس کے بعد اینٹیڈوٹ لے کر وہ ٹھیک تو ہو گیا تھا مگر اس کے اندر الگی طاقتیں آ گئی تھی اور اب وہ انجیکشن لگا لگا کر اپنے عمر چھوٹی کرتا رہتا ہے اور جیسا کہ اس نے فیصلہ کیا تھا وہ دنیا کی مدد کرے گا انسانیت کو بچائے گا تو اب ایسا کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کرے گا اسے کے ساتھ یہ فیلم ادھر ہی خیقت مجھاتی ہے